ہائی ویورز آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو پالش لائن کی ڈیفینیشن کے بارے میں بتانے والا ہوں پالش لائن کی ڈیفینیشن کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس کے نام سے ہی اس کے ورڈ سے ہی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ پالش کا مطلب ہی پالش ہے تو اس کی ڈیفینیشن کچھ ہی اس طرح ہے میکہ سرفیس آف سموث ان شائنی بائی ربنگی یعنی کہ کسی بھی سطح کو کسی بھی چیز کی سطح کو رگر کر ہموار کرنا یعنی کہ چمکدار بنانا یہ اس کا یعنی کہ پالش کلاتا ہے اور پالش دپارٹمنٹ کی اگر بات کی جائے تو اس میں ابریسیو بھی آ جاتے ہیں پوسے میٹریل آ جاتے ہیں جو ٹائل کی سطح کو ہموار کرتے ہیں یعنی کہ ٹائل کی سطح کو رگرتے ہیں یعنی کہ ہر وہ چیز جو ہے جو کسی میٹریل کے اوپر والی سطح کو ہتم کرتی ہے جس طرح ٹائل ہے ڈپارٹمنٹ میں ٹائل کی بات بار اس لیے بات کر رہا ہوں ٹائل پالش لائن ڈپارٹمنٹ کے اندر ٹائل کا بہت ہی میٹریل یوز گیا جاتا ہے اور جب ٹائل مکمل طور پر تیار کی جاتی ہے تو اس کی سطح بہت ہی ہردنی ہوتی ہے لیکن جب ابریسیو اس کے اندر کافی زیادہ ابریسیو کی ڈیمانڈ ہے ڈی ایم ہوتا ہے آئرن ابریسیو ہوتا ہے ایف ایم ہوتا ہے کافی زیادہ اس طرح کے بیرسیو جو مختلف کمپنیز لانچ کرتی ہیں امیت کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کافی انفرمیٹو لے گئے ہوگی کیونکہ آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک تھا اس میں میں نے بتایا ہے کہ پالش لائن کی ڈیفنیشن کے بارے میں انگلیش اور اردو دونوں ورڈ میں میرے چینل کو سبکرائب کرنا مت بولیں بیل آئین کرکنے کو پریس کریں تاکہ آپ کے لئے اس طرح کی ویڈیو لے کے آتا رہا ہوں موسیقی